بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج میں اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ یہ ربیو الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو بارہ ربیو الاول شریف کا ایک خاص ایسا وظیفہ ایک خاص ایسا عمل آپ کو میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں جو اللہ کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ اللہ کے ولی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا اور آپ کو اور ہمیں اس وظیفے کو دیا ہے اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار اپنی زندگی میں بارہ ربیو الاول شریف کو پڑھ لیں گے تو پورا سال آپ خوش رہیں گے مصیبتیں پریشانیاں بڑے حادثے بڑی بڑی مصیبتیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی پورا سال آپ کا خوشحالی میں گزرے گا کوئی غم آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا اب کون اللہ کے ولی ہیں کس نے یہ بارہ ربیو الاول شریف کا وظیفہ ہمیں دیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے گوالیر جو کہ مد پردیس کے اندر ہے اسی گوالیر کی سرزمین پر جنہیں کے شیخ المشائخ غوث محمد گوالیری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں لوگ ان کو غوث محمد گوالیری کے نام سے جانتے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جسے کہ کہتے ہیں جواہر خمسہ جواہر خمسہ کے اندر حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ تعالی نے یہ وظیفہ دیا ہے جو کہ بڑا ہی یوں سمجھے گا معصر ہے جو شخص بھی اس کو چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں یا بچے ہوں اگر اس وظیفے کو بارہ ربیو الاول شریف کو پڑھے گا تو وہ پورا سال انشاءاللہ خوش رہے گا کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی غم اس کو لاحق نہیں ہوگا اب وظیفہ کیا ہے اب سب سے پہلی بات میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں وظیفہ بتانے سے پہلے دیکھئے گا یہ بارہ ربیو الاول شریف ہے جسے کہ عید ملاد النبی کا مہینہ کہا جاتا ہے اور یہ عید ملاد النبی وہ ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اگر اس دنیا کے اندر سرکار تشریف نہ لاتے تو آپ کو اور ہمیں زندگی نہ ملتی اگر آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ زمین و آسمان نہ بنائے جاتے سمجھے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی جو آپ اور ہم مناتے ہیں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں لائٹیں وغیرے لگاتے ہیں اور جتنی بھی سجاوٹیں ہم لوگ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کیا کرتے ہیں تو اللہ تبارہ وطالعہ اس کا ہمیں عجر و سباب عطا فرماتا ہے اب آئیے گا وہ وظیفہ کیا ہے وظیفہ ہے حضرت غوث محمد گوالیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارے ربی الاول شریف کو جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا تو وہ پورا سال خوش رہے گا کوئی مصیبت کوئی غم اس کو انشاءاللہ نہیں ملے گا وظیفہ یہ ہے سات بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات بار پڑھنا ہے یا اللہ پھر سات بار پڑھنا ہے یا رحمان پھر سات بار پڑھنا ہے یا غفور پھر پڑھنا ہے سات بار یا رحیم پھر سات بار آپ کو پڑھنا ہے یا حنانو پھر سات بار پڑھیں گے یا منانو پھر سات بار آپ کو پڑھنا ہے یا تیانو پھر پڑھنا ہے یا سبحانو سات بار تو اس طریقے سے یہ عمل یہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے بارہ ربی الاول شریف کو سمجھے اس عمل کے اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے پوری گھر والے پورا سال انشاءاللہ خوش رہیں گے کوئی غم انشاءاللہ ان کو نہیں ملے گا تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد میں ان کا بھی پورا سال خوشی سے گزریں یہ ایک اللہ کے مقدس ولی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو کہ جواہر خمسہ کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے جو کہ گوالیر کے اندر غوث محمد گوالیر رحم رحمت اللہ تعالیٰ اپنے تربت کے اندر آرام فرما ہے انہوں نے یہ وظیفہ دیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ